شکار گورکپو نیز میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریز صدیقی گورکپو ظلے میں بنا لائسنس شہر کی سڑکوں پر چلا رہے ای رکشہ کے خلاف یاتیات پولیس نے آٹیو کے ساتھ ابھی آن چلایا اس ورہ نبی ای رکشہ چالک ایسے ملے جن کے پاس لائسنسی نہیں تھا سبی کے وہانوں کو سیز کر دیا گیا سب کو پولیس لائن میں کھڑا کرایا گیا ہے اور اب جرمانہ کی راشی بھرنے کے بعد ہی چھوڑا جائے گا وہیں اگر دوبارہ پکڑے گئے تو ان کے خلاف نیموں کی اندیکھی کرنے کا کیس درج کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ یاتا یات پولیس اور آٹیو کے ادھیکاری ایک ساتھ سڑکوں پر اترے کئی چارہوں پر ای رکشہ کی چیکنگ شروع کر دی گئی تو کئی ای رکشہ والوں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی پولیس کی موجودگی میں سبی کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس کی جانچ کی گئی یہ بھی دیکھا گیا کہ کوئی شراب پیکر یا پھر مانک سے ادھیک سواری تو بیٹھا کر نہیں چل رہا ہے کل نبے چالک ایسے ملے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھے کاروائی میں ایس پی ٹریفک شیام دو بند کے علاوہ آٹیو کے یاتری کر رہے ہیں ادھیکاری وجہ کشور آنند، روی چندر تیاغی، نریچھک عجید پانڈے موجود رہے ہیں اس سمدھ میں ایس پی ٹریفک شیام دو بند نے کہا کہ آر ٹیو کے افسروں کے ساتھ ای رکشہ کے ہی چیکنگ کی گئی ہے اس دورہ نبے ای رکشہ چالک ایسے ملے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا سبھی وانوں کو سیز کر یارڈ میں کھڑا کرا دیا گیا ہے اگر دوبارہ جانچ میں یہ بینا لائسنس کے ملے تو کانونی کاروائی بھی کی جائے گی اس سمدھ میں گورکپل نیس سونداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک شیام دو بند نے کہا سورچیت و سگمی آتا ہے سونشیت کرنے کے لئے یہ چیکنگ ابھیان چلایا گیا ہے بسیس کر ای رکشہ چالک جو بینہ لائسنس کے چل رہے ہیں یا نابالک دورہ چلایا جا رہا ہے اس کے لئے چیکنگ ابھیان چلایا گیا ہے اور یہ چیکنگ ابھیان لگاتار جاری رہے گا ابھی تک لگ بگ پانچ سو کے آس پاس ای رکشہ چالکوں کو چیک کیا گیا ہے جس میں سے لگ بگ 30 سے 40 ای رکشہ چالک جو ہے کہ بینہ ڈیل کے پائے گئے ہیں جن کے برو دیاتایات نیموں کے طرح کاروائی کی گئی ہے اور یہ چیکنگ ابھیان آگے بھی جاری رہے گا یہ لگاتار چلتا رہے گا اور میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ بینہ ڈیل کے کوئی بیوہان نہ چلائیں ڈیل پرابر بنوالیں اس کے بعد ہی چلائیں موسیقی